اللہ الرحمن الرحیم اپنے دین پر باقی رہیں گے اور ہمارے ہی جان و مال کی حفاظت ہوگی تو یہ مال مال فی ہے عدد جو ہے یہ مال مال فی ہے خدا مندی عالم نے مال فی کا تذکرہ سورہ حشر میں کیا ہے مَا أَفَى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِقَابٍ وَلَا كِنَّ اللَّهَ يُسَلِّتُ رُسَلَهُ وَلَا مَنْ يَشَا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدْرٍ وہ مال مال فی جو اللہ نے اپنے رسول کو دیا ہے بغیر لڑے بغیر جنگ کیے گئے جس کے اوبر نہ مسلمانوں نے گھوڑے دوڑائے ہیں نہ موس دوڑائے ہیں بغیر لڑے جو اللہ کی رسول کی بارگاہ میں مال پیش کیا جائے وہ مال فی ہے وہ رسول اللہ کی خالصتاً ملکیت ہے اور اللہ ہر شئے پہ قادر ہے آگے اگلے حصے میں اس آیت کے مَا عَفَعَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ اَحْلِ الْقُرَىٰ وَلِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِرْ قُرْبَىٰ جو آہلِ قُرَىٰ سے اللہ نے اپنے رسول کو دیا وہ اللہ کے لیے ہے اس کے رسول کے لیے ہے اس کے زوی القربہ کے لیے ہے تو یہ مال فدق جو ہے یہ متفق ہے کہ یہ مال فیتح سبحان اللہ سبحان اللہ تفسیر میں جاتے بخاری اور مسلم میں بھی اقرار ہے سانی اور عبل کی طرف سے بھی کہ یہ مال فدق جو ہے یہ مال مال فیتح فقانت خالصتا لے رسول اللہ بخاری کے یہ الفاظ ہیں خالصتا یہ رسول اللہ کے لیے تھا تو یہ ساتھ حجری میں جب خیبر فتح ہوا اس کے بعد یہ فدق کے علاقے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیے گئے تو یہ آیت نازل ہوئی وَعَاتِ ذَلْقُرْبَ حَقَّ کہے میرا حبیب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو تو رسول اللہ نے جبرائیل سے پوچھا کہ کون ہیں ذر قربہ تو فرمایا کہ وہ فاطمہ ہے رسول اللہ نے فدق جو ہے گواہ بلا کر اور تحریر لکھی گواہ میں سے علی ابن ابی طالب تھے حسنین حریفین تھے اور جنابِ ہمیں اہمن تھی اور ساتھ تحریر بھی لے کر عطیعہ کے طور پر عطیعہ کا لفظ استعمال کریں یا حبہ کا لفظ استعمال کریں حبہ کے طور پر عطیعہ کے طور پر سیدہ کائنات کی خدمت میں اللہ کے حکم سے سید رسول نے یہ پیش کی اور کموں بیش ساتھ ہجری سے لے کر گیارہ ہجری تک چار سال کے لگ بھر یہ سیدہ کائنات کے قبضے میں اس کی آمدن جنابِ زہرہ کے گھر جاتی تھی لیکن جب حکومت بدلی تو پہلے حکم کی حکومت کے دور میں اس نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا ابن حجر مکی سوائے کے مہرکہ میں اس کے الفاظ ہیں ابن حجر مکی سوائے کے مہرکہ یہ اقرار کر رہا ہے انتظع کا کیا معنی ہے کہ فدق زہرہ کے قبضے میں تھا لیکن ابو بکر نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا اور اہلِ شیعہ تو متفق ہیں شیعہ مفسرین نے تو بالاتفاق کہا ہے کہ آیت نازل ہونے کے بعد رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے فدق زہرہ کے قبضے میں لے لیا لیکن اہلِ سنت میں سے بھی جلال الدین سیوتی درہ منتفسیر درہ منصور میں حبو سعید خدری سے چار بڑے غواک نے روایٹ کی ہے درہ منصور میں الفاظ ہیں جلال الدین سیوتی کے اخرجہ البداز وعبو یعلا وابن ابی حاتم وابن مردوے ان چار مختلف بڑے راویوں نے ابو سعید خدری بڑے درجے کا یہ صحابی ہے اس نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے اکتہ رسول اللہ فدقاً رسول اللہ نے فدق کو فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ کے لیے جدا کر دیا ان کے قبضے میں دے دیا اس کے علاوہ اور دیگر کئی تفاثیر میں تذکرہ موجود ہے کئی اہل سنت علبہ نے مورخین نے نقل کیا ہے حاکم نے اس کے بعد مارج و نبوبہ میں اس کے بعد تفسیر مزہری میں نقل ہوا ہے اسی آیت کے زمن میں اسی آیت کی تفسیر میں یہ فاطمہ کو دے دیا گیا ان کے قبضے میں تھا تو فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ جب ابو بکر کے پاس گئی ہیں تو اس لیے گئی ہیں کہ یہ میری ملقیت ہے اس کو واپس کیا جائے توجہ فرما رہے ہیں سبحان اللہ کوئی امتداد سے نہیں بی بی مانگ رہی تھی بلکہ بی بی کے پاس تھا بی بی اس کی واپسی کے مطالبے کے لیے گئی ہے قانون یہ ہے قانون وراثت یہ ہے اسلام کا قانون یہ ہے وہ کوئی شہد کسی کے قبضے میں ہو تو اس کی ملقیت سمجھی جاتی ہے قبضہ ملقیت کی دلیل ہے آج جس دور میں ہمارے ہمیں مثلا حکومتیں ہیں تو جو زمینیں جو جائے دادیں لوگوں کے قبضے میں ہیں کسی حکومت کو حق نہیں پہنچتا کہ حکومت آ کر دعویٰ کرے کہ یہ زمین حکومت کی زمین ہے اس لیے کہ وہ مسلمان دعویٰ کر آگے سے یہ ہمارے قبضے میں ہیں قبضہ ملقیت کی دلیل ہے حق تو یہ تھا کہ جس نے آ کر دعویٰ کیا ہے کہ یہ حکومت کی حق زمینیں ہیں یہ بدق حکومت کمال تھا وہ دلیل لے آتے قانون اسلام یہ ہے البینتو على المدعی والیمینو على من انکرا تو بینا مدعی کے جمیں ہیں وہ دلیل لے آتے لیکن یہاں عجب ہوا یہاں الٹا زہرہ سے دلیل مانگی گئی تو کہا گیا کہا گیا گیا کہ یہ صحیح اس کا جو جو عامدن تھی وہ آپ پہ خرج ہوتی تھی لیکن یہ اصل میں تو حکومت کا مال تھا آج کی عامدن فقط رسول اللہ کے زمانے میں سرب ہوتی تھی یہ آپ کی ملقیت میں نہیں دی تھی رسول اللہ نے آپ کے پاس اس بات کی کوئی دلیل ہے تو بی بی نے جو گواہ پیش کی ہیں جو تحریر پیش کی ہے دلیل کے طور پہ یہ حبا کے حبا پہ پیش کی ہے کہ رسول اللہ مجھے حبا کر کے گئے تھے مجھے حدیعہ دے گئے تھے مجھے حدیعہ کر کے گئے تھے تو بی بی نے وہاں تحریر پیش کی تو کہا گیا کہ تحریر کافی نہیں ہے آپ اس پہ گواہ لے آئیں تو بی بی نے مولا کائنات کو اور حسنین شریفین کو گواہ کے طور پہ پیش کیا اور امی عیمن نے بھی گواہ دی اور طبعہ بڑے احتمام کے ساتھ امی عیمن نے بھی پہلے اقرار لیا کہ تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ امی عیمن جنتی عورتوں میں سے ہے کہا کہاں بے شاکش میں شک نہیں ہے تو امی عیمن نے کہا جانتے ہو کہ جنتی لوگ جھوٹ نہیں بولتے ہاں ایسے ہی ہے پرمایا میں امی عیمن گواہ دیتی ہوں کہ رسول اللہ یہ زہرہ کو ہبا کر کے گئے تھے لیکن کہا گیا کہ جب تک دو گواہیاں دو مرد نہ دیں بات کو قبول نہ کیا گیا بہت دکھ تھا زہرہ کو اہل بیت کو بہت دکھ تھا بہت اعتجاد کیا ہے مولا متقیان نے کہ زہرہ معصومہ ہے زہرہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے لیکن جیسے کسی نے کہا ہے یہ وہ موقع تھا کہ جب حکومت یہ نیت کر چکی تھی کہ کسی صورت بھی اس کو واپس نہیں کرنا تو جب یہ گواہ قبول نہ کیے گئے تو بیمی نے پھر اپنے دعویہ ہبا کے بعد کہا ہے کہ اگر آپ ہبا کو قبول نہیں کرتے تو بھی فدق میرے بابا کی ملکیت تھا میں اپنے بابا کی ترہا معرصوں پھر بھی فدق میرا حق ہے دعویہ ملکیت کیا ہے بی بی نے تو یہ جو میں واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے تین طرح سے بی بی نے دلیلیں پیش کی ہے تین طرح سے اپنی ملکیت ثابت کی ہے ایک تو یہ کہ میرے کبضے میں مجھے دے کر گئے تھے میری ملکیت تھی اس بات کو جب رد کر دیا گیا تو بی بی نے ہبی کے طور پر فرمایا کہ مجھے تحریر لکھ کر دے گئے کہ یہ مجھے ہبا کیا گیا میرے لیے آچیا ہے اسی کی اوپر گواہ پیش کیے گئے جب گواہ قبول نہ کیے گئے تو بی بی نے کہا کہ اگر آپ یہ قبول نہیں کرتے تو بھی حدق میری ملکیت ہے مجھے واپس کر دیا جائے اس لیے کہ میں اپنے بابا کی اقریوتی مارس ہوں جب یہ بی بی نے ملکیت کا دعویٰ کیا اس وقت خلیفہ اول نے وہ اس کو حدیث کہیں جو رسول اللہ کی طرف منصوب ہے کہا کہ نحنو معاشر الانبیاء لا نورس یا اور الفاظ بدل کر آئے لا نرس ولا نورس اولا نورس کہ ہم گروہ انبیاء ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا اور نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں یہ حدیث پیش کی اس وقت ظہرہ نے یہ جو کہہ رہا تھا کہ ظہرہ اس کے بعد راضی ہو گئی اٹھا کر دیکھیں بخاری و مسلم موجود ہے اس محواظ الفاظ میں کبیبی اس کے بعد چھے مہینے کے لئے چھے مہینے تک زندہ رہی ہے بوجدت على ابو بکر کبیبی ابو بکر کے اوپر ناراض رہی ہے حتی توفیت اپنی وفا تک دنیا سے جانے تک بیبی نے قطع تعلقی کی ہے اور ان کے اوپر ناراض رہی ہے جب یہ حدیث اس نے پیش کی ہے تو بیبی نے مخدوم اے کونین اس حدیث کے رد پہ چونکہ یہ قرآن کے مضمون کے مخالف تھی یہ جو قرآن نے قانون وراث پیش کیا ہے اس کے مخالف تھی تو بیبی نے اسے مخاطب ہو کر کہا ہے ابنا ابی کوحافہ اے ابو کوحافہ کے بیٹے بابا کا وارث ہو میں اپنے بابا کی وارث نہ ہوں کہ تُو بہت عزیب بات کر رہا ہے کہ تُو نے جو بات رسول اللہ کی طرف منصوب کر رہا ہے یہ قرآن کے مخالف ہے قرآن نے جو قارول پیش کیا ہے اس کے بعد بیبی نے قرآن مجید میں سے لارائب کتاب میں سے پانچ آیات کی تلاوت کی ہے اس دعوے کے رد پہ بیبی نے پانچ آیات پیش کی ہیں ایک تو اس کا دعوی یہ تھا کہ انبیاء جو ہیں ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا ایک تو اس کا دعوی تھا کہ جو اس نے حدیث تبعا یہ جو حدیث ہے نہ ابو بکر کے علاوہ اس کا کوئی دعوی ہے نہ کسی اور نے اس کو سنا ہے اس نے اب یہ بات کہی تو زہرہ نے ابو بکر کو مخاطب ہو کہا کیا اللہ کی کتاب میں کوئی ایسا قانون ہے کہ تو اپنے باپ کا وارث بنے اور میں اپنے باپ کی وارث نہ بنو تو پھر دو انبیاء کے مطالب آیات پیش کی پوارث سلیمان دعوود کہ نبی اللہ سلیمان اپنے باپ دعوود کے وارث بنے اور جناب زخریہ کے حوالے سے جناب زخریہ نے دعا کی تھی اے اللہ اپنی بارگاہ سے اپنی طرف سے مجھے جان نشین عطا فرما مجھے والید مجھے اولاد عطا فرما جو میرا وارث بنے اور یعقوب صدقہ بھی وارث بنے اور دو آیات براست کے مجلق یوسی کم اللہ کی اولاد کم اللہ نے تمہیں وسیعت کا حکم دی یوسی کم اللہ کی اولاد کم تمہیں اپنی اولاد کے بارے میں تم وسیعت کرو کہ براست کا قانون یہ ہے کہ ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے مرابر ہے اور چوتھی آیت اللہ کی کتاب میں براست میں بار رشتہ دار بار رشتہ دار کی نسبت براست کے زیادہ حق دار ہیں اور پانچمیں آیت ان ترک خیرا الوسی الوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقیم کہ تم میں کوئی شخص جب دنیا سے جا رہا ہو اور پیسے مال چھوڑ رہا ہو جہدات چھوڑ رہا ہو تو وہ وسیعت کرے الوسی الوالدین والدین کے بارے میں اور اپنے رشتہ داروں کے بارے میں شائستہ طریقے سے وسیعت کرے یہ متقیم پہا کہے تو یہ پانچ آیات جو وراست کے مطالق تھی بیوی نے قانون وراست بیان کیا اور وہ لوگ جو کل کہہ رہے تھے ہس ونا کتاب اللہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے آج جب اللہ کی کتاب بیوی نے پیش کی سامنے سے حدیث لے آئے جب اللہ کا رسول کہتر گئے تھے اگر میرا کوئی فرمان قرآن سے ٹکران آؤ تو اسے دیوار پردے مارنا تو بیوی نے قرآن کا قانون پیش کیا لیکن جیسے کسی نے کہا ہے بیوی تم بھورا قرآن بھی پڑھو تو تمہیں ودک نہیں ملے